حماس نے اسرائیل کے جن ہلاکوں میں حملہ بولا تھا وہ اب دھیرے دھیرے گھوز ٹاؤن میں بھوتیا شہر جسے کہا جاتا اس میں تبدیل ہو رہے ہیں صدرات کے سب سے آخری حصے میں ہم آئے ہیں جہاں سے دراصل گازہ بورڈر کے لیے جو کھلا علاقہ وہ شروع ہوتا ہے اور جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں صرف تباہی کے تصویر پڑھتی ہے اور وہ کیا ان گاڑیوں پر اتنی بھاری گولے بھاری ہوئی تھے دراصل یہاں تک حماس کے آتنگ کی گھوسے تھے اور انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی تھی یہ خون کے نشان ہے یہ جس شخص کو گولی ماری گئے اس کا جوتا ہے یہاں پر اس کی ٹوپی یہاں پر ہے اس کا ضرورت کا سامان یہاں پر یعنی بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا ہر جگہ صرف اور صرف خون کے نشان ہے پیچھے ایک بچہ تھا اور یہ دیکھئے جو گولی ہے وہ سب کچھ چیڑتے ہوئے چلی گئے تھے اس پورے علاقے میں دراصل اور باقی کا جو گاؤں آپ دیکھیں گے یہ سب خالی ہو چکا یہاں کوئی نہیں ہے صرف یہاں یا تو پولیس ہے یا سرکار کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ پورا یہ گھوسٹ ٹاؤن ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس علاقے میں دراصل یہاں سے آگے کبودز بیری کا ایک علاقہ ہے وہاں آپریشن چلائے جا رہا ہے لیکن یہ گولیوں کے نشان بتاتے ہیں کہ کیسے اندھا دھند گولیاں چلائی گئی ہیں یعنی ان کو پتا تھا کی مرنے والے کون ہے کس پر وہ حملہ کر رہے ہیں یہ خون کو دھبوں کے نشان آج بھی استدرات کے باہری علاقوں میں زندہ ہے شہر کے اندر جہاں تک نہیں گھسپایا تنکی ان علاقوں کو انہوں نے زبردست نشانہ بنایا تھا یہ گولیوں کے نشانے دیکھیں یہاں پر بھی جیسے حملہ ہوا یہ شاید یہ لوگ سمبھفتہ یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتے تھے لیکن نچانک سے اتنی تیز فائرنگ ہوئی لوگ جان بچا کے بھاگتے اس کے پہلے یہاں بھی کسی کا چھاتا ہے یہ بچک کی جیکٹ ہے اور لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تب تک اتنی گولیاں چلی ہیں کہ یہاں جو بھی رہا وہ اپنی جان نہیں بچا پایا آتنکیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی شیٹس کو چیڑ دیا ہے گولیوں نے آدھونی ختیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کہ آتنکی جب گھوسے تو انہوں نے پورے شہر کو نشانہ بنایا اب یہاں سے جب بھی آپ کچھ دیکھیں گے تو یہ بتاتی ہے کہ ہماس کا آتنک آخر کتنا زیادہ تھا اب اس لگے میں یا تو سینہ کا پہرہ ہے پولیس کا پہرہ ہے اور جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ گھوس ٹاؤن دکھائی پڑتا ہے سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے مہلاؤں بچوں پر ہوتا ہے نہ جانے کتنی زندگیاں یہاں چلی گئی ہیں بچپن سنسان ہو گیا ویران ہو گیا اور جن بچوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی یہ صدمہ جیون بھر ان کی آنکھوں سے شاید کبھی میٹنے نہ پائیے دیکھیں یہاں پر بھی پوری طرح سن ناٹا ہے دنیا بھر کی میڈیا یہ اس جگہ کو کور کر رہی ہے لیکن یہاں اگر آپ کچھ دیکھیں گے تو چار اور سن ناٹا پس رہا ہے یہ استدرات کے اس قصپے کی تشویر ہے جو گزہ کے بے حد نزدیک ہے ہم استدرات کے جس گاؤں میں ہیں دراصل یہاں سے بہت سارے لوگوں کا پہرن کیا گیا تھا میرے ہاتھ میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس مسائل یا راکٹ کا حصہ ہے جو ہماس کی اور سے شہر میں داگا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ برباد ہو گیا تھا کیونکہ لگاتار حملوں کے بعد جب ہماس کے ترریس یہاں سے لوگوں کو پہرن کر کے بھاگے لوگوں کو مار کے بھاگے تو پھر ہوای حملہ شروع ہو گیا اور ہوای حملے کے بعد سب کچھ جل کر راک ہو گیا تھا اور آج بھی اس کے جو راکٹ کے پیسز ہیں وہ اس علاقے میں اور یہ بتاتا ہے کہ آخر کتنی بڑی دہشت ہے اس علاقے میں اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ پورا شہر اب ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے گاؤں کے سب سے آخری حصے میں بھی یہاں پر جو ہیں صرف دھماکوں کے نشان ہیں گولی باری کے نشان ہیں راکٹس کے ٹکڑے پڑے ہیں لوگوں کو یہاں سے پچھلے 48 گھنٹوں میں پوری طرح سے ہٹا لیا گیا ہے مد ہلاکوں میں لے جایا گیا ہے اب یہاں پر دراصل بڑی سنکھیا میں سینا کی deployment ہے پولیس کی deployment ہے سپیشل فورسز ہیں وہ اس لئے کیونکہ جگہ جگہ پر اس کے آس پاس چونکہ یہ گزہ سے لگتا ہوا شہر ہے تو سمبھاونا یہ ہے کہ آتنکی یہاں گھوس سکتے ہیں اس گھوس پیٹ کو روکنے کے لیے اور ساتھ ہی ان کا نشانہ سمبھاوطہ باقی کے ناغریک ہو سکتے ہیں جو گھنی آبادی میں رہ رہے ہیں دوسرے علاقے میں ایسے میں بھی یہاں چنوٹی بڑھ گئی ہے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے روکیٹوں کا حملہ ابھی بھی ہر شام یہاں پر جاری ہے لگتار جو اپلیکیشن ہے آئرین ڈوم سسٹم ڈیفنس اسے پتا چلتا ہے کہ سدروت سب سے زیادہ آتنکیوں کے نشانے پر رہا ہے شہر برباد ہو چکا ہے اجڑ چکا ہے لوگ یہاں سے امیدیں چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ کب بسے کا کوئی نہیں جانتا لیکن پھرحال اسرائیل اس کا بدلہ لے رہا ہے ہماس کے آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کر کے سدروت اور گزہ کے بھی اس آخری شہر سے میں آشتوش مشرا آج تک